موسیقی یہ بھگوارنگ جس دیکھ زمانہ ہو گیا تنگ جسے اوڑھ کے ناچرے پج رنگ مجھے چڑ گیا بھگوارنگ مجھے چڑ گیا بھگوارنگ یہ بھگوارنگ یہ بھگوارنگ یہ بھگوارنگ یہ بھگوارنگ ہے رشیمونیوں اور سنتوں کا ہند کے ویر بلیوں کا اور مہانتوں کا مجھے چڑ گیا بھگوارنگ مجھے چڑ گیا بھگوارنگ مجھے چڑ گیا بھگوارنگ اس کے اس کارکرم کی گاتھا کو اس کارکرم کے گنگان کو راب سب کے بھکتی بھاو کو مجھ آگر کرنے کے لئے اس کی بھیاکھا کرنے کے لئے پھر میرے پاس میں کوئی ہی ایسا سب نہیں ہے چھوٹے دادا جن کے بارے میں مجھے یہاں آ کر معلوم پڑا کہ ان کا کتنا بھاو اور کتنا پریم مہایوکی گرگوارکشنا جی نونات چوراسی سدھوں کی گیان کلنا کے اوپر ہے اور آپ سب کو اس گنگا کے اندر آپ سب کے جیون کو کلیان کرنے کے لئے صدیو اسی بھاو کے ساتھ آپ سب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں چھوٹے دادا جی مہاراج ان کے لئے میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ جور دار تانیوں کے ساتھ میں ان کا آپ عوی نندن کریں اس مندر کے نرمان ہے تو ان کا ایک بار میرے پاس میں فون آتا ہے نمبر تو مجھے پتا نہیں کہاں سے پرابت کیا دادا نے نمبر کہاں سے ڈھونڈ لیا اور مجھے فون آیا تو کہاں سے ڈھونڈ آیا یہ تو گرو کی کوپا ہے اور تب سے مند میں ایک ایسے تھا کہ بلے ہی پیر چاندنا جی یہاں نہ آ پائے لیکن بالتنا جی تو جروع آئیں گے گرو دیو کو یاد کر کے آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے آپ بولنے کی ستیتی میں بھی نہیں تھے گرو دیو کے جو واقعات ہے میں سادو کا سادو میں تو بلے ہی ہم نے کچھ انگیکار نہیں کیا ہے ہم تن جوگی نہیں ہے چھوٹے دادہ تن جوگی نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے کہ میں من جوگی ہوں پر میرے مند کو آپ نے پڑا وہ واقعوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ ہمارے آسرم میں پتا رہے ہیں یہ وہ رنگ ہے جو شری رام جی کے من کو بھایا ہے آج کا بھنڈا رہا بہت بڑا بھنڈا رہا ہے پہلے تو بندی کا پرساد بنایا ہے آج بوجھل میں بہن تھڑ بھی بنایا ہے اب کھان کی گنی بات ہو رہی ہے یہاں پریشمنٹ پہ آپ کے یہاں تو دودھ میں جو شکتی ہوتی ہے ہمارے ہریانے میں وہ پانی ہی میں شکتی ہوتی ہے اتنی طاقت ہمارے پانی ہی وہ یاگ رہے ہیں ہمارے وہاں ہریانے کی لڈو جلے پی بالو شائی موٹی موٹی بنتی ہیں اور دودھ دائی کا کھانا دیش ہے ہمارا ہریانہ وہاں پر آپ سب کو نیمانترن کرتا ہوں سنو جی پارت کھو بھارت بھومی میں یہ رنگ چڑھ گیا سنو جی پارت کھو بھارت بھومی میں یہ رنگ چڑھ گیا میاں اور نت کے پیچھے وہ اپنوں سے لڑ گیا مجھے چڑھ گیا بھگوار رنگ رنگ مجھے چڑھ گیا بھگوار رنگ رنگ اچھی سوچ ہم نے رکھی ہے کیونکہ ہمیں اوپر اڑنا تھم جائے زندگی پریبی ہمیں زندگی کو تُفانی کرنا ہے ہم تھک کے ہمت ہار کے کبھی بیٹھیں گے نہیں میرے بھگتوں ہم تھک کے ہمت ہار کے کبھی بیٹھیں گے نہیں میرے بھگتوں کیونکہ پوری دنیا کو کیونکہ پوری دنیا کو ہمیں ناتتم کی نام کرنا یہ بھگوار رنگ